موسیقی اداب تہذیب ٹی وی کے خاص پروگرام مستقبل اہن میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں معروف رضا ہر بار کی طرح ہمارے پاس آج ایک نہیں بلکہ دو خاص مہمان ہیں یہ وہ مہمان ہیں جو ملک کی ٹاپ سویسز میں جانے کی تیاری پہ ہیں اور اسے کیسی کوشش کی جاتی ہے کیسی تیاری کی جاتی ہے کیا دشواریاں آتی ہیں اور ان مسئلوں کے کیا حل ہیں وہ سب آپ کو بتائیں گے آپ تک پہنچائیں گے امید ہے کہ اس سے آپ کا مستقبل بھی روشن ہوگا بہتر ہوگا اور اس کو اور بہترین آپ کر پائیں گے میں جلدی سے آپ کو ان سے رو برو کراتا ہوں میرے ساتھ بیٹھے ہیں زیب زاکر شیخ ہے آپ کا خیر مقدم ہے دوسرے مہمان میرے ساتھ ہیں راکیب خان بیوات سے آپ کا بھی خیر مقدم ہے تو آپ دیکھیں دونوں وہ لوگ ہیں جو ہمارے قوم کا بھی مستقبل ہے ہمارے لیے بھی اور ہمارے یوت کے لیے بھی سب سے پہلے میں زیب آپ کے پاس یہ آنا چاہوں گا کیا سوچا آپ نے کیونکہ ہر بار یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی تیہ کر کے چلتا ہے اپنے گول کہ مجھے یہ بننا ہے مجھے یہ بننا ہے ہم بھی سوچتے تھے کہ میں کیا بننا ہے لیکن اب میں آپ کے ساتھ میں بطور ساحف ہی بیٹھا ہوں تو کیا پہلے سے یہ decided ہوتا ہے تیہ کر چکے تھے آپ کہ آپ کو اسی فیلڈ میں جانا ہے جی نہیں میں نے final year engineering میں میں نے decide کیا کہ مجھے civil services کرنا ہے پلیسمنٹ میرا ہو چکا تھا لیکن میں نے یہ سوچا کہ مجھے private job میں ایسر زیادہ انٹرس تھا نہیں آئی وانٹے تو ڈو ایم ایس میں باہر جانا چاہتا تھا لیکن فیملی نے منہ کر دیا سپورٹ نہیں کیا تو میرے پاس سویل سویسز کا ایک اچھا کریئر آپشن تھا تو دیکھ اس ویائی سٹارٹڈ پریپیرین سویل سویسز راکیو آپ کیا کہیں گے کیا آپ نے سوچا تھا یہیں جائیں گے یا آپ جس بیکگراؤنڈ سے آتے میواد سے وہاں تو بڑا مشکل یہ کہا جاتا کہ اگر ہندوستان کا سب سے جو پچھڑا علاقہ ہے وہ میواد ہے اس کے بعد ہمت کر کے آپ یہاں تک پہنچے کیا خواب ہے میواد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اندہ اویسز آف ڈیولپنٹ تو وہاں جہاں لٹریسی ریٹ بہت ہی کم ہے اور لوگ انگلیس ایڈیوکیشن اس کو زیادہ پریفر نہیں کرتے ہیں وہاں سے ایک لمبا سفر ہم لوگ تیہ کر رہے ہیں اور اس میں یہ تھا کہ میں نے بھی گریجیشن کے بعد ہی ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے سیول سرویسز کی طرف آنا تھا ایسا فورچنٹلی یہ نہیں تھا کہ سیول سرویسز کی طرف ہی آنا تھا یہ ایک ایم تھا کہ ایک گورنمنٹ جوگ مل جائے اچھی سی اور اسی پرپریشن کے دوران یہ ٹارگٹ سیٹ ہوا کہ سیول سرویسز کی طرف جانا ہے اچھا یہ ایکسیڈنٹلی ہوا اچھا آپ احمد نگر سے آتے ہیں مہارات سے آتے ہیں اور یوں کہا جاتا ہے کہ ہمارے یوت کو اپورچنٹلی نہیں مل پاتی ہے لیکن آپ جیسے لوگ موجود ہیں ایک کہوں کہ لوگوں کے لیے دیا دکھا رہے ہیں کہ صاحب آپ چاہیں آپ کے اندر جذبہ ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اب یہ تیاری لگاتار چل رہی ہے اور ہمارے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے کس طریقے سے تیاری کی جانی چاہیے کیا سوچ ہونا چاہیے کیا طریقہ ہونا چاہیے جی سب سے پہلے تو یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے کہ اپورچنٹلی نہیں ہے اگر آپ کے پاس ٹائلنٹ ہے تو ہمارے لیے بہت اپورچنٹلی ہیں جہاں تک UPSC کا میرا ریلیشن رہا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو پیشنس اور ہارڈ ورک یہ جو دو کالیٹی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو جو بھی یونگسٹرز اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہ نہیں کہ آپ ڈیڈبل مائنڈیڈ رہو گے کہ میں یہ بھی کرلوں گا وہ بھی جب تک آپ ڈیسپلین کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس فیلڈ میں نہیں آوگے تب تک مشکل ہوگا راکیب کیا کہے جب کوئی لڑکا یہ تیہ کر لے کے مجھے سیبل سویسز میں جانا ہے اب وہ اس کو دشواری ہی ہوتی ہے کہ وہ کون سے سبجیکس چنے جو اس کے لئے آسان ہو اس کے لئے کیا ذہن میں ہونا چاہیے کس طریقے سے ڈیسائیڈ کرے کہ میں ان سبجیکٹ کو لگے کروں گا تو میرے لئے ایزادہ آسانی ہوگی تو سبجیکٹ کا جو مین کرائیٹیریہ ہوتا ہے جو جنرل جو کینڈ ڈیٹ ہے یا سٹوڈینٹ ہے اس کے انٹرسٹ کے اوپر ہوتا ہے اب انٹرسٹ ہو سکتا ہے ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہو فر اقزامپل کسی کے لئے ہسٹری کپ آف ٹی ہے کسی کے لئے کیا کہتے ہیں شیشولجی اچھا ہے کسی کے لئے پال سائنس بہت اچھا ہے کسی کے لئے جو تیکنی کل سبجیکٹ لائک انجنی رنگ وہ بہت اچھا ہے تو جو جنرل جو کینڈیٹ ہے اس کو سلبس پڑھنے کے بات پریوییسیر کوششن کو انلائز کرنے کے بات then he should ڈیسائید کی اسے کون سا سبجیکٹ سے لینا ہے اچھا تو یہ انڈیویجیل سٹوڈینٹ پہ دیپینڈ کرے گا کہ اس کا انٹرسٹ کہاں پر ہے جنرلی کون سا سبجیکٹ زیادہ سکورنگ ہوتے ہیں زیادہ ایزی ہوتے ہیں دیکھیں سکورنگ ہونا نہ ہونا یہ ریلیٹیو ہے ہر سبجیکٹ میں ہمیں ٹاپرز ملتے ہیں میرا سبجیکٹ فیلوسوفی ہے فیلوسوفی میں بھی لوگوں نے ٹاپ سکور حاصل کیا ہے انترپولوجی میں کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں کیا ہے انفیق سیویل انجینیرنگ میکینیکل انجینیرنگ میں بھی کیا ہے تو اس سچ کوئی کمپیریزن نہیں ہے بات ای تینک سٹوڈنٹ چوز دو سبجیکٹ جہاں پہ وہ کمپرٹیبل جہاں پہ ان کو فیل ہو کہ وہ کچھ سیکھ رہے اور ان کو ایک اندر سے انرجی آئے کہ وہ ڈیلی سات سے آٹھ گھنٹے اس سبجیکٹ کو پڑ سکتے تو وہ بیسیس پہ سبجیکٹ آپ کو چوز کرنا چاہیے سٹڈی کا کیا کونسیپ کیا ہونا چاہیے میتھڈ کیا ہونا چاہیے سیلپ سٹڈی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یا آپ یوں کہیں کہ کوچھنگ کو زیادہ ترجی دینی چاہیے یا کئی لوگ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں آپس میں فرنڈ سرکل ہوتا ہے گروپ سٹڈی کردے ہیں کس طرح کی سٹیٹیجی اپنا ہے to beat this کامپٹیشن دیکھو UPSC مجھے ادورتائزمنٹ ہوتی ہے وہ مور دن سیوڈنڈ سیٹس یا پھر ون تھاؤزن سیٹس تو ہر انڈیوزن سٹوڈنٹ کے ایسپرینٹ کے ایک ڈیفرنٹ سٹیٹیجی ہے تو سیوڈنڈ سٹیٹیجی بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کی جو سٹیٹیجی ہے وہ جو جو لوگ سلیکٹ ہو رہے ہیں ان کے اقارڈنگ ہے یا نہیں جو بیسک بکس سٹیٹک بکس ہیں وہ آپ نے اچھے سے پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے سبجیکٹ جو آپ کا آپ اپنی 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 بڑھانے کے لیے زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے سب ایک بات یہ بھی نکل کے آتی کہ اکسر یہ دیکھا جاتا ہے یا مس پرسپچن ہے کہ ایک بار دو بار کرنے کے بعد بچہ ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے اور وہ کہیں اپنی 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 آپ کو یہ سمجھ کے چلنا چاہیے کی اٹلیسٹ اگر میرا فرسٹ اٹرمٹ سیکنڈ اٹرمٹ میں نہیں ہو رہا ہے تو مجھے تھرڈ یا فورت اٹرمٹ تک اٹلیسٹ جانا چاہیے اور راکیب جیسے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ایک بار آپ کہیں نہ کہیں سیلیکٹ ہو گئے کوئی چیز آپ کے پاس ہوگی اب اس کے زیادہ فوردر ایمپرومنٹ کے لیے آپ پھر دوبارہ اٹرمٹ میں آتے ہیں پھر دوبارہ کمپیٹیشن میں آتے ہیں اور پہلے سے آپ بہتر کر پاتے ہیں کیا یہ بھی ایک اچھی پولیسی ہے گا جنرلی یہ ہوتا ہے کی ایک بکوز ہی جنرلی جو کراؤ ہوتا ہے سیigo servis sympathy DCュ میٹھل کل ایک کوئی چی ​ BIڈل کل Libya تو کہیں نہ کہیں اگر آپ پاس کوئی job باتتا ہے تو ایک کرر بیک Ship میٹھل کنیا آپ کو مینٹلی جو سکون ہوتا ہے وہ پرائیڈ کرتا ہے ڈان ایس بننےے کے لئے تو یہ آپекоہ کئی بہت نمائنٹ آسلہ سے کابلنوں کے لئے smoothie ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے اس کی تیاری کی اس کی سوچ کو ڈبلپ کرنے کی یا اس پلیٹ فرم پہ کھڑے ہونے کی صحیح ایج کب ہے کونسی کلاس میں بچہ یہ سوچے یا پیرینٹس یہ سوچے کہ ہاں مجھے اپنے بچے کو یا وہ بچہ خود سوچے کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا ہے کونسی وہ ایج اور کونسی کلاس ہوتی ہے سب کے لئے الگ الگ ہو سکتا ہے میرے کچھ فرنڈز ہے وہ لوگ انہوں نے سکول ڈیس سے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ انہیں آئی ایس آئی پیس بننا ہے میرے کیس میں میں نے گریجویشن فائنل لیر میں ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے آئی ایس آئی پیس بننا ہے تو اس میں ویریشن ہو سکتے لیکن جنہیں بھی سٹارٹ کرنا ہے انہیں کچھ بیسک چیزیں کرنی بہت ضروری ہے جیسے نیوز پیپر پڑنا بیسک بکس پڑنا جو سک سے لے کے ٹ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے بار بھر راکیب کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں سے کی ہوتا ہے کہ ہم ہمیں سرکاری نوکری تو ملی ہی نہیں سکتی تو زیادہ اچھا ہے کہ ہمارے جو پستینی کاروبار ہیں اس میں لگ جائے جو پیرنٹلز جو چیزیں چلی آ رہی ہیں اس میں لگ جائے اور ہم وہی رک جاتے ہیں یہ سوچ کتنی صحیح ہے خاص کر کے آپ جس ایریے سے آتے ہیں وہاں پر اس طریقے کی گاؤں دیہاتوں میں ایسی سوچیں کہ کیا کریں گے نوکری تو نوکری ہی ہے اگر آپ پبلک پولیسی میں نہیں ہوں گے پبلک پولیسی میں آپ کے لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے تو آپ کی جو وائس ہے وہ کون ریپریزنٹ کرے گا تو اگر کوئی بھی پبلک پولیسی بن رہی ہے اگر آپ ادھر بیٹھے ہو اور آپ اس میں شامل ہو تو آپ ایک بیٹر ایک وزن پروائیڈ کر آ پاؤ گے پبلک پولیسی میکرز کو تو وہاں پر آپ کا ہونا ضروری ہے یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں بزنس میں بھی ہونا چاہیے یا پھر جو اور فیلڈ سے ان میں بھی ہونا چاہیے ہمارے جو وائس ہے وہ ہوگا ہمارے جو ویوز ہیں وہ ہوں گا جو ہمارا جو ویزن کمیونٹی کے لیے وہ آپ رپریزنٹ بیڈر کر پاؤ گے ایز کمپیر تو ادھر کیونکہ صاحب ایکسر ہماری قوم کے لوگیں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ نہیں ہے ہمارے لیے وہ نہیں ہے جب ہم خود نہیں آئیں گے تو ہمارے لیے کون کیا کرنے والا کوئی ہمیں پلیٹ میں لاکر کے سجا کے دینے والا نہیں ہے یہاں پر ایک بڑی بات یہ ہے کہ بہت سے ہمارے جو قوم کے لوگیں کہا جاتا ہے کہ جو قوم خاص کر کے سچر کمیٹی میں بھی اس کا ذکرہ ہے کہ بہت پچھڑی ہے اتنی پچھڑی ہے کہ دالت جو ہے وہ بھی ان سے زیادہ بہتر ہیں اس لئے ان کے پاس وہ ذرائع مارس نہیں ہو پاتے کہ وہ کوشش کر پائیں ان بچوں کے لیے کیا آپشن ہے کون سے ایسے راستے ہیں جن کے پاس مالی ازباب نہیں ہے لیکن انہوں چاہتے ہیں کہ کچھ کر جائے دیکھیں فائنینشل کنسٹرینٹ ایک بہت بڑا بیریر نہیں ہے جہاں تک سیویل سرویسز کنسرنڈ ہے میں نے اپنے پرپریشن میں خود سے زیادہ ایکسپینڈیچر نہیں کیا ہے میں ہج کمیٹے میں رہا ہوں جہاں پہ مجھے فری کوچنگ ملی ہے آن لائن ویڈیوز کے تروں اور میں جامیہ ملی ہے اسلامیو کے سنٹر فور کوچنگ اور کریئر پلاننگ میں بھی میں نے کوچنگ لی ہے تو یہاں پہ اس طرح کے انسٹیٹوٹس آپ کو کوچنگ پروائیڈ کرتے ہیں لائیبری فیسیلیٹیز پروائیڈ کرتے ہیں بکس پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو میس کی فیسیلیٹیز ہوتی ہے تو جن بچوں میں ایک جذبہ ہے جنون ہے یہ کرنے کا تو ایڈونٹ تنگ فائنینشل کنسٹرینٹ ایز ای بیریر جی جی راکب آپ بھی ابھی کسی اچھی پوست بڑھیں اور ایک اچھی پوست کو آپ نے چھوڑ بھی دیا کیا وجہ دی سر it is all about dream آپ کو جو dream ہے اس کو پرسیو کرنے کے لیے اگر آپ کو کچھ چھوڑنا بھی پڑے تو وہ ایک sacrifice ہے آپ کو ہوگی تو میں اس dream کو جینا چاہتا ہوں یہ آپ کے دماغ میں ہمیشہ ہونا چاہیے بکوز آپ کا اگر dream ہے تو آپ کو یس بننا ہے یپس بننا ہے تو اس dream کو آپ کو achieve کرنے کے لیے اگر کچھ sacrifice بھی کرنا پڑے تو اس حد تک آپ کو جانب چاہیے اس کے لیے آپ کو اپنے اپر یقین ہونا چاہیے کہ میں اس dream کو کر سکتا ہوں خواب ہوں گے تب ہی ان کی تعبیر ہوگی جب خواب ہی نہیں ہوں گے تو ان کی تعبیر بھی نہیں ان کی زمین بھی نہیں ملے گی زہب ایک بات یہ نکل کے آتی ہے کہ اکثر یہ بچے confused کرتے ہیں confusion میں رہتے ہیں کہ تیاری کیسے کی جائے کیا اس کا صحیح pattern کیا ہے جو اسے کہے کہ بہت organized way میں ہو اور بالکل focused ہو کہ جب بچہ attempt کرے تو اس کے result positive ہو دیکھیں جیسے strategies جو ہے وہ diverse ہو سکتی ہے students پر depend کرتی ہے لیکن کچھ basic چیزیں ہیں وہ سب کو کرنی ضروری ہے جیسے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو revision کرنا ہوگا بہت زیادہ آپ کو بار بار ایک ہی چیز کو پڑھنا ہوگا revision تھوڑا سا boring ہوتا ہے لیکن آپ کو کرنا ہوگا دوسری چیز آپ کو جو finally جو آپ کو کرنا ہے وہ exam میں آپ کو appear ہونا ہے تو exam کے conditions میں جو آپ کر رہے ہو وہ آپ کو اس کی practice کرنی ہوگی تو test series آپ کو solve کرنی ہوگی simulated environment میں آپ کو answers لکھنے ہوگی آپ کو answer writing practice کرنی ہوگی تو یہ ساری جو basic چیزیں ہیں books وغیرے تو depend ہو سکتا ہے کوئی الگ refer کریں کوئی اور الگ refer کریں لیکن یہ basic چیزیں ہیں وہ سب کو کرنی پڑے گی جی راکیب جب بات آتی آتی ہے کہ IPS IS جو clear کرتے ہیں اور جو عام بچے ہوتے ہیں ان میں کس طریقے ساتھ differentiate کرتے ہیں کیا الگ ہوتا ہے کیا آپ لوگ جو ہوتے ہیں چار دماغ ہوتے ہیں چار پانچ ہاتھ پیار ہوتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے کچھ الگ ہوتا ہے کیا آپ کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کر سکتے دیکھو جو civil service aspirant ہوتا ہے جو IES IPS ہوتے ہیں ان کا جو سوچنے کا نظریہ ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ کے سوچے وہ محدود نہیں رہتی آپ کی جو سوچے وہ بہت ہی وائیڈ ہوتی ہے آپ ہر چیزوں پہ آپ کا جو ڈیمنشن ہوگا ملٹی ڈیمنشن ڈیمنشن ہوگا آپ کا آپ کا جو سوچنے کا طریقہ وہ اور لوگوں سے اس طرح سے الگ ہوگا کہ کہ آپ ایک چیزوں پہ محدود نہیں رہیں گے یعنی کہیں آپ کے پاس ورسٹیلٹی ہوگی آپ بہت سارے آپشن کے ساتھ ہوں گے اس لئے کہیں بھی آپ لیٹ ڈاؤن نہیں ہو سکتے سیب ایک بات یہ بھی نکل کے آتی ہے کہ جب ہم کوچنگ کے سیلیکشن کرتے ہیں تو اخبارات میں جو ہے لگاتار اتنے سارے ایڈز ہوتے ہیں کہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ کہاں جائے کہاں نہ جائے تو کوچنگ کے سیلیکشن ہے کہ آپ بتا پائیں گے کہ یہ سیلیکٹیو تین چار کوچنگ سینٹر سے یا اس طرقے کے جو ٹیچر ہیں یا جو انبارمنٹ ہے یہ زیادہ بیٹر ہے ہمارے سٹوڈنٹ کے لئے جہا تک کوچنگ سینٹر ہے مجھے کوچنگ سینٹر سے پورا کریں لیکن اس پہ پوری طرح سے آپ ریلائے بھی نہ کریں آپ کوچنگ سینٹر جوائن کر لیا تو آپ کا سیلیکشن پکا ہو جائے گا آپ کو اپنی طرف سے بہت سارا ایفرٹ دینا ہو گا کوچنگ سینٹر میں جو سکھایا گیا اس کے علاوہ آپ سارے چیزیں کرنی ہوگی کوچنگ سینٹر کوچ کریں گے کھیل آپ کو چیز دھان میں رکھنی چاہیے یہ پہلے سوال پوچھا تھا ایک پہلے اٹیمپ پر دوسرے پر نہیں پاتے تو آپ کا جو مرال ہے لیکن ایسے ہمارے بہت سارے اگزامپل سا بھی بھلے ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے چار چوتھے اٹیمپ پہ پچھے اٹیمپ پر ساتھے اور دسوے اٹیمپ پر لوگ کامیاب ہوئے اور انہوں نے ایک مثال قائب کی راکیم دیکھو سیوال سروریسز میں ایک انگلیش کا word ہے پرزروریانس تو وہ بہت میٹر کرتا ہے پرزروریانس کتنا ہے آپ ہرڈ ورکن کتنے ہو جیسے آپ ڈیموٹیویت ہوتے ہو اور آپ لگتا ہے کہ آپ ایک زیادہ کو لگتا پہوگے پہوگے دن یو شوید تیک بریک آپ کو اس تائم ایک بریک کی ضرورت ہے آپ کو اپنے جو فیمیلی ممبر سے بات کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے فرینڈ سے بات کرنے کی ضرورت ہے پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ morale ڈاؤ ہے then you should give exams like group A services exam do ان سے کیا ہو ہے اگر 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 اگزام qualify کر دو تو اپ کندرے confidence ہے وہ build up ہوتا ہے it up to you ki a job low but it will give you boost to kabhikabar is tahap ke boost up kya a a period of time or he her kisi ki saath ho ta hai kis 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 bhi hai ki jinn me log last attempt me on 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 5th rank marie 10th rank marie to aap ka dream hai woh ha ha dima pura mental status hai zep kya ho na chih kis tariky se aap ko attempt karne chahiye aap questions dhekye mujha yasa lagta hai ki fifty percent aap preparation hai or fifty percent aap exam environment me kitana aap kud ko calm and composed rakhate ho acha kyunki maine kai students dekhe hai unka preparation bhot acha hot hai leki chahi na kari con kari kasi kasi kari kari so kari 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 حاصل ہو جائے جس کی سوچ کے جس کی خواب کو لے کر کے آپ وہاں تک پہنچیں جو میں چیزیں ہیں جو دیکھی جاتی ہیں personality test میں وہ آپ کتنے honest ہو کتنے اچھے سے چیزوں کو represent کر سکتے ہو کتنے اچھے سے آپ چیزوں کو link کر سکتے ہو اور کتنا آپ confident ہو تو confidence انٹیگریٹی یہ چیزیں انٹرو میں یا پرسنلی test میں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں یعنی کمبائن فیکٹر ہے کمبائن فیکٹر ہے ٹھیک ہے میں عزیب اس پہ آؤں کے زائر سی باتیں کہتے ہیں کہ ہونہار بیروان کے ہوچ چکنے بات یعنی کہ جو بڑا بننا چاہتا ہو شروع سے دکھنا لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ بڑا بنے گا اس میں جو پرائمری ایڈوکیشن ہے جو ہماری بنیادی تعلیم ہے اس کا کتنا ڈخل ہوتا ہے ڈیفینٹلی پرائمری ایڈوکیشن کا رول ہے جہاں تک language skills ہے اور جہاں تک basic literacy اور math ہے جو کی qualifying in nature ہے بٹسٹل اس کا رول ہے کچھ حد تک لیکن وہ آپ کو روک نہیں سکتا وہ آپ کو آپ کو وہ necessary ہے بٹس افیشن نہیں ہے تو یہ ہے کہ آپ کو پرائمری ایڈوکیشن بھی اچھا ہونا چاہیے بٹس کے بعد بھی آپ کو بہت محنت کرنی ہوگی بہت ساری چیزیں کرنی ہوگی جائی شیفت ہے راکب آپ جس علاقے سے آتے ہوں پورا کا پورا ایک پشڑاوہ علاقہ ہے مدرسے وہ بہت سارے ہیں اسلامیت کافی دیکھی جاتی وہاں پر لوگوں میں مدرسوں کے بہت سارے بچے نکل کے آ رہے ہیں ان میں کیا جذبہ ہوتا ہے ان کی کیا سٹیٹیجی ہوتی ہے کس طریقے سے وہ محنت کرتے ہیں کہ وہ یہاں تک پہنچ پاتے ہیں جیسے عورت ہے اور رہے نا وہ محنت کرنے میں عملا کریں مدرسے کی جو ایک جذبہ جو میں نے دیکھا ہے مدرسے کیسی جنگست میں سب سے اچھی بات کا ہے کہ وہ خبار سے دیسپلی کے لائے ہیں وہاں مدرسے کی انہیں جو پروبلمز بھی کافی آتی ہیں بکاوز جو سلی بس ہے وہ اردو میں کیا کہتے ہیں ایسی بل بل نی ہے سارا بکس ایسی بل بل نی ہے بہت وہ اپنے ہارڈ ورپ سے ڈسپلین لائف سے اور اپنے فوکسٹ ایم کو لے کے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے انہیں سکسس بھی ملتی ہے اب اس سیول سرپسیس کے طرف مدرسا کے جسٹوڈینٹس اچھے خاصی تعداد میں آرہے ہیں اور ان فیوچر میں بھی مجھے لگتا ہے کہ کافی سارے سٹوڈینٹس ہیں جو مدرسا بیک گراؤنٹ سے آرہے ہیں UPSC اس اگزامیننگ بوڈی اس طرح کے سٹوڈینٹس ہیں ان کو پرموت بھی کر رہی ہیں لیکن زیب کتنا مشکل ہوتا کب فورمل ایجوکیشن ان کے پاس فورمل کلاسس انہوں نے اٹینڈ نہیں کیے کالیجز نہیں دیکھے وہ انویں انہوں نے نہیں دیکھا پھر ایک دم ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک نئی جگہ کے لیے اپنے آپ کو منتخب کرنا اور پھر اس کو حاصل بھی کر لینا how difficult is مشکل تو بہت ہوتا ہوگا کیونکہ جو آپ پندرہ سال میں سیکھتے ہو وہ چھ مہینے میں ایک سال میں سیکھنا بہت مشکل ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی محنت اور ان کا جذبہ باقی لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے جو لوگ exam clear کر رہے ہیں جو مدرسہ سٹوڈنٹس آج ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگ نے exam clear کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر وہ passion ہے وہ جذبہ ہے جو کہ ان کا جو formal education lacking ہے اس کو fulfill کرنے میں بہت کم ٹائم میں ان کے مدد کرتا ہے جب میں اگر آپ کی بات کروں تو آپ کے پاس کیا main subject تھا جی میرا philosophy optional تھا اچھا اور آنکھے باپ کا میرا sociology تو یہ دو الگ الگ میں یوں کہوں کہ ایک metropolitan city سے ہیں اور ایک بلکل پچھڑے علاقے سے ہیں جو بلکل کہیں نقشے میں بھی دکھائی نہیں دیتا اور جب یہ ذکر ہوتا ہے وہ ذکر بڑا ہی عجیب طریقے سے اور negativity کی طریقے سے آتا ہے لیکن یہ دو ہمارے سامنے exam پر لیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ آسپاں میں چھید نہیں ہو سکتا ایک پتھر تو طبیعت سے اچھا لوں یارو تو انہوں نے کوشش کی تھی اور یہ اپنے گول کو پالی میں last سوال آپ دونوں سے رہوں گا کہ جو ہمارا تیزیب ٹیوی کا viewers ہے یوت جو بیٹھا وہ دیکھ رہا ہے چینل کو اس کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیسی تیاری کرے کس جذبے کے ساتھ کس جنون کے ساتھ تیاری کرے کہ وہ اپنی منزل کو پالے زیب دیکھیں ینگسٹرز کے لئے تو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ جو ہے اپنے آپ پہ بھروسہ رکھی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے جو لگتا ہے کہ پہلے تین اٹین میں میرا نہیں ہوا اور فورت اٹین میں یہ ہو گیا جو مجھے ڈیفرنس لگا وہ آتما وشواس یا بیلیف کا تھا جب آپ کو خود پہ بیلیف ہو جب آپ کے اندر یہ بیلیف آ جائے کہ آپ کا ہوگا اور آپ خود پہ بھروسہ رکھو آپ کسی بھی فیلڈ میں جاؤ UPSC میں ہی نہیں آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ خود پہ بھروسہ رکھو اور آپ پوزیٹیو انرڈی کے ساتھ پوزیٹیو ڈائریکشن میں کام کرتے رہو definitely آپ لائف میں بہت اچھا کرو گے راکیب کیا کہنا آپ کا کیا کہیں گے آپ کیا مسجھ دینا چاہیں گے تہزیب ٹی وی کے ینگ سٹرز کو میں تہزیب ٹی وی کے ینگ سٹرز ہیں ان کو یہ مسجھ دینا چاہوں گا کہ خواب دیکھنے پر تو کوئی جی ایسٹی نہیں ہے جی بہت بڑی آر جی تو آپ خواب دیکھو اور خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنا پورا اپنے پوری انرڈی لگا دی ٹھیک ہے اس پوزیٹیو انرڈی کے ساتھ جائیے جس بھی فیلڈ میں آپ رہیں اچھا کریں اور اس بھی فیلڈ کا ٹاپ کو اچھیو کرنے کی کوشش کرو اور آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ہمیشہ چلتا رہے جب تک کہ آپ اپنی لازٹ فیس کے لائف کے آئے تب آپ کو یہ لگا کہ میں نے جو کیا تھا وہ من سے کیا تھا اور اس میں میں کافی حد تک سکسسول بھی ہو گیا بہت شکریہ عزائب زاکر شیخ آپ کا اور بہت شکریہ راکیب خان آپ کا تو یہ دو جیتی جاکتے مثال ہمارے تہذیب ٹی وی کے سٹوڈیو میں مجھے امید ہے کہ ہمارا جو ینگسٹرز ہے جو اس پورے برگام کو دیکھ رہا ہوگا اس کے اندر جذبہ وہ جنون اور وہ کیفت ضرور جاگی ہوگی کہ مجھے بھی اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنی بھلائی کے لیے اپنی فیملی کے بھلائی کے لیے کچھ ایسا کرنا ضروری ہے جس سے میں ایک ایسا کوں کہ واقعی میں نے کچھ کنٹریبوٹ کیا کیونکہ سوسائیٹی نے بہت کچھ ہمیں دیا اب وقت ہے کہ ہم بھی سوسائیٹی کو دیں تاکہ ہماری تمام شکایتیں دور ہو سکیں کہ کوٹ ہمارا نہیں پولیس ہماری نہیں کانسٹیوشن ہمارا نہیں ہماری کوئی سنتا نہیں یہ شکایتیں ہماری اپنی ہیں کرنے کے لیے ایک سوچ ایک خواب بہت ہے تعبیر اپنے آپ بنتی چلے جائے گی قدم اپنے آپ اس منزل کی طرح پڑھتے چلے جائے گی بہت شکریہ راکیب خان آپ کا بہت شکریہ زیب زاکر شیخ آپ کا اور تہذیب ٹی وی آپ کا بہت مشہور ہے شکر گزار ہے اور امید کرتا ہے کہ آگے مستقبل آپ کا اور روشن ہو اور اسی طریقے سے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے قدم در قدم آپ بہتر کرتے چلائے گا بہت شکریہ آگلے ہفتے کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ کچھ نئے مددوں کے ساتھ میں پھر حضر ہوں گا تب تک کے لیے تہذیب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ اور جاتے جاتے تہذیب ٹی وی اپنی طرف سے ان دو خاص مہمانوں کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ایک نشانی تہذیب ٹی وی کی طرف سے ان کو دے رہی ہے جو کہ ان کا آنر ہے ان کا استقبال ہے موسیقی موسیقی